بچہ پندرہ سال کا ہو جائے تو شادی کرا دو ایک نیا مولوی اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے آج کل پہلے ہی مولویوں کی باتیں حضم نہیں ہو رہی تھی ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا ہے اس نے تو ساری حدود کروس کر دی ہیں بھئی چلو یہ تو سمجھ میں آرہا تھا بوڑے اببا بوڑی اممہ بیوی سے وفا کرو یہ بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آرہا ہے نماز پڑھو نظر کی حفاظت کرو داڑھی رکھو یہ باتیں ابھی حضم نہیں ہو رہی تھی ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا ہے وہ کہہ رہے بیٹا جب پندرہ سال کا ہو جائے تو کیا کرا دو یہ تو عجیب شوق نہیں لگا بچی بالے ہو جائے تو شادی کر رہا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں یار لوگ پہلے ہی مولویوں سے بھتکے ہوئے ہیں تم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ دور کر رہے ہو ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا ہے اور ابھی اوے لیبل ہے وہ صحیح ہے نا ابھی مہنگا نہیں ہوا ہے ابھی مناسب ریٹ پہ دستیاب ہے وہ مہنگا جب ہوگا جب اس مولوی پر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگیں گی ایسی باتیں کرنے پر ابھی ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا یہ آپ کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر رہا ہے یہ بکواس ہے جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے وہ جج کی بیوی نہیں ہے وہ آپ کی بیوی ہے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے جو عورت مو اٹھا کے جائے جج صاحب اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں وہ عورت اس بیس پہ کہیں اور شادی کرتی اگر کہیں سے فتوہ لیے بغیر حرام کانی ہے زنائے بالکل اس مولوی جو مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے نا جب تک کیس نہیں ہو جاتا اس مولوی کے خلاف اور اندر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ مولوی بولتا رہے گا اور اندر ہو کے باہر آئے گا پھر یہ بولے گا دوبارہ تو ابھی سن لو یہ مارکیٹ میں ابھی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور یہ حرام کاری کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں نا ہماری عدالتوں نے وہ جج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن اسلام میں نکاح طلاق کا ایک مضبوط نظام ہے اس میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے جس عورت کا دل چاہتا ہے موٹھا گے جاتی عدالت میں اور عدالت سے خلا لے کر کہیں اور نکاح کرتی ہے خلا کے ڈگری پہ جب تک کسی بڑے دارو لفتہ کوئی ریلیبل ادارہ نہ ہو جب تک یہ نہ بتا دے کہ جج نے اسلام کے اصولوں کا خیال کیا ہے جو کہ 99 فیصد نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کاغذ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ نکاح طلاق کے حکام اللہ قرآن میں نازل کر چکا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بیوی کو حلال یا حرام کرنا یہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ ہمیں اللہ کی غلامی سے انسانوں کے غلامی کی طرف لے کر آ رہے ہیں مجھے اس موقع پر غصہ آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام کاری جو پھیل رہی ہے نا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نسلوں میں کیا ہونے والا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا آپ گھنے بن کے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں علماء کو بھی نہیں پتا بیچارے کو بھی خاموش ہیں اور ہماری دینی سیاسی تنظیموں کے اپنے مسائل ہیں وہ قوم کے ان مسائل کی طرف توجہ سیاسی لوگ کبھی بھی توجہ نہیں کرتے ان کو تو حکومت چاہیے بس نہ کوئی آواز اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش میں نے کچھ لوگ جو نظریاتی کونسل میں تھے ان سے کہا کہ اس پہ آواز اٹھاؤ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے کوئی نہیں آواز اٹھاتا تو یہ ہم نے اور آپ نے خود ہی اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے سمجھتے ہو بارال کہاں سے میٹر بیٹھے بیٹھے اچھا والا موڈ تھا میٹر شارٹ کر دیا میٹر کیا کر دیا شارٹ کر دیا تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ پہلے ہی مولویوں سے بٹکے ہوئے تو اس طرح کی باتیں ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا جو کیا کہہ رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے دو دو تین تین اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے تو اب اتنی سوکھی سوکھی فضول قسم کی باتیں مولانا لوگ کرتے ہیں اوپر سے رمضان بھی آ جائے وہ ویسے ہی سوکھا سوکھا ہے یا نہیں ہے اس میں مولانا لوگ کہتے ہیں کہ صبح صادق سلے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت بولو نہیں واہ بھئی واہ دنیا مزے اڑا رہی ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ نا یوٹیوب پہ یہ کمنٹس لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک پہ نا عجیب دنیا ہے ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ذاکر تقریر کر رہا ہے امام حسین یو ہو گیا فلان دوسری ہوگی کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ راکٹ خلاوں میں بھیج رہے ہیں تیسری تقریر ہوگی سلو علل حبیب فیس بک پہ نا ایسے جو آرہی ہوتی ہیں نا ویڈیو تیسری کیا ہوگی سلو علل حبیب چوتھی ہوگی چار شادیاں جو نہیں کرتا وہ دائر اسلام سے خارج پانچ بھی ہوگی جاپان کے سائنٹس لگے ہوئے ہوں گے کوئی ویکسین بنا رہے ہیں کرونا کی لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز کیا کر رہا ہے انگریز کیا کر رہا ہے اور یہ کبھی کوئی سلو علل حبیب میں کوئی امام حسین کی قصے سنا رہا ہے کوئی جناب چار چار شادیوں کی بات کر رہا ہے اور ان مولویوں کے چکر میں پڑھ کے لوگوں کا بیڑا غرق ہوگی ان مولویوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینکو گے تو ہم بھی خلائی سیارے آسمان میں چھوڑیں گے بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرے خالے بات تو بظاہر صحیح بات ہے یا نہیں ہے بھئی آپ فیس بک پہ جاؤ انگریز کو دیکھو تو کیا کر رہا ہے نا وہ راکٹ اچھا پھر وہ راکٹ میں جا کے نا اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں بھئی خلا سے چھلانگ لگائی ہے وہ یعنی خلا کے قریب پہنچ کے چھلانگ لگائی نیچے آرہا ہے اور ادھر ایک زاکر پنکے پہ چڑھا ہوئے تقریر کے دوران یہ بھی ہے اور ادھر ایک مولوی دو دو تین دن شادیوں کی بات کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے تو جو لبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے یار دیکھو انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ انہی چھوٹے چھوٹے گھٹیاں قسم کے جو لوگوں کی نظر میں گھٹیاں ہیں مسائل میں لگے ہوئے ایلہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا ایلہی تیری خاطر ہو